اسلام علیکم بچوں آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے فیز کو یاد رکھیں فیز اینگل کو ہی کہتے ہیں اینگل کا دوسرا نام فیز ہوتا ہے ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے فیز کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں فیز ایک ایسا انگل ہوتا ہے فیز ایک ایسا انگل ہوتا ہے اسے مطلق ہمیں انفرمیشن دے گا ہمارے پاس یہ سرکل ہے جس میں کوئی باڈی سرکل میں یونی فارم سپیڈ سے موف کرے گا اور باڈی کا پروجیکشن جو ہے وہ اس ڈائیمیٹر کے اوپر اوپر نیچے وائبریٹ کرے گا اب سپوز کریں انیشلی باڈی جو ہے وہ اس پوائنٹ پی انیشل پر ہے یہاں سے یہ انگل جو ہے وہ فائی بن رہا ہے اور یہاں سے باڈی نے موف کر کے جانا ہے پوائنٹ پی پہ تو اس کا پروجیکشن بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ موف کرے گا اور ان پہ پہ پہنچے گا جب یہ باڈی پہنچے گا ان پوائنٹ پی پہ اس کا پروجیکشن جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ موف کرتا ہے وہ ان پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا اب یہ جو ان کا اوریجن سے یہ جو ڈسٹنس ہے یہ ہمارے پاس ایکس ہے اب یہ ایکس کیسے معلوم کریں گے دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل انگل جو ہے وہ انیشل جو ہے انگل جو ہے وہ فائی تھا اور مزید انگل جو کچھ کفر کی ہے وہ اومیگا ٹی ہے تو ٹوٹل انگل جو ہے وہ ٹیٹا پلس اومیگا ٹی بن جائے گا اس طرح میں یہ ڈسپلیسمنٹ ایکس کس کے برابر ہوگا تو اس کے لئے ہم لوگ نے فارمولا بنانا ہے یہ او سے لے کر ان تک کا جو ڈسٹنس ہوگا جس طرح سے ہم نے پیچھے انسٹینیر ڈسپلیسمنٹ کو پڑھا تھا وہی فارمولا ہم لوگ یہاں پر یوز کریں گے تو او این او این جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک ڈسٹنس ہے جس کو ہم نے ایکس سے لیبل کیا ہے جو کہ اس ایمپلیچوڈ کا یہ جو میکسیمم ایمپلیچوڈ ہے یا جس کو آپ لوگ ایکس ناٹ کہتے ہیں جو یہاں پر اس کا ریڈیس بھی ہے اس کے سائن کمپوننٹ کے برابر ہے کیونکہ ٹوٹل انگل اومیگا ٹی پلس فائی ہے تو او پی سائن اومیگا ٹی پلس فائی کے برابر ہو جائے گا اب او پی جو ہے ایکچلی او سے پی تک یہ جو ہے یہ تو ہمارے پاس میکسیم ایمپلیچوڈ کے پرابر ہے جو کہ ایکس ناٹ تک ہے سائن اومیگا ٹی پلس فائی تو ایکس ایکلتو ایکس ناٹ سائن اومیگا ٹی پلس فائی دیکھیں ہمارے پاس یہ جو فرمولا ہے یہ اس وقت یوز کریں گے جب ہمارے پاس انیشل اینگل جو ہے وہ فائی ہوگا تو یہ انیشل فیز ہے فائی یعنی کہ یہ فرمولا تبیہ سمال ہوگا x is equal to x not sine omega t plus phi جب initial phase یا initial angle جو ہے وہ phi ہوگا یہاں پر phi جو ہے وہ initial angle ہے اور omega t extra angle ہے جو اس نے cover کی ہے تو initial angle phi کی صورت میں فارمولا جو ہے وہ اس طرح سے لکھا جائے گا یعنی کہ body نے یہاں سے move کرنا شروع کیا تھا لیکن اگر ایسا ہو کہ یہ جو initial angle ہے یہ phi کی جگہ 90 degree ہو یا πائی بائی 2 ہو پائی بائی 2 یا 90 degree ہو یعنی کہ اگر phi بائی 2 یہ 90 degree ہو یعنی کہ initial body جو ہے وہ یہاں پر ہو کیونکہ یہ 0 کا angle ہے یہاں پہ 90 کا angle ہے یہاں پہ 180 کا angle ہے یہ ہمارے پاس 270 کا angle ہے اور اس کو 0 بھی کہہ سکتے ہیں 360 degree بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جب initial body یہاں پر ہوگا اس position پہ ہوگا اور اس کے بعد move کرنا شروع کرتا ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس total angle یہاں سے یہاں تکیتنا بنے گا کیونکہ یہ initial angle 90 پہ تھا 90 کے angle phi بائی 2 کے برابر ہوتا ہے یہ initial angle phi بائی 2 ہے اور extra مزید angle اس نے کمر کیا omega t تو total angle جو ہے وہ phi بائی 2 پلس omega t یہ ہمارے پاس total angle بن جائے گا تو ہمارے پاس اگر phi جو ہے initial phase 90 degree کا ہوگا تو یہاں پر 90 پٹ کریں گے اور یہ یاد رکھیں sine omega t plus 90 جو ہے وہ actually cause omega t کے برابر ہوتا ہے تو یعنی کہ sine omega t plus 90 کا answer cause omega t کے برابر ہوتا ہے باقی ہے x naught جو ہے amplitude ہے وہ hesities ہیں تو یہ formula ہمارے پاس اس form میں آ جائے گا یعنی کہ یہ جو دو formula ہیں یہ دو formula ہی اس topic میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے مطلب اگر آپ کے پاس initial angle phi ہوگا اس صورت میں جو projection کا displacement ہے diameter کے اوپر یعنی کہ جب بھی کوئی body circle میں move کرے گا اس کا projection یا اس کا جو سایہ ہے وہ diameter کے اوپر پڑے گا اب کسی بھی لمحے جو projection کا سایہ ہوگا یا جو displacement ہوگا x وہ that is equal to x naught sine omega t plus phi یعنی کہ اگر initial angle phi ہوگا تو اس صورت میں formula آپ لوگ یہ use کریں گے لیکن اگر یہی phi جو ہے وہ 90 degree کے برابر ہو یعنی کہ initially آپ 90 degree کے angle پر ہے اس position پر ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ sine omega t plus 90 جو ہے وہ actually cause omega t برابر ہوتا ہے تو actually formula اس طرح سے یعنی کہ یہ والا formula جو cause کے ساتھ ہے یہ تب ہی آپ کو استعمال کریں گے جب initial phase جو ہے وہ 90 degree کا ہوگا لیکن اگر initial phase 90 سے less ہوگا تو اس صورت میں ہم لوگ یہ instantaneous displacement جو projection کے displacement ہے اس کے لئے ہم لوگ formula یہ use کریں گے تو آج کے لئے بچو اتنا کافی ہے بہت شکریہ